موسیقی صدر مملکت ڈاکٹر آریف آلوی نے جمیل احمد کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تائیناتی کی منظوری دے دی صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل اٹھالیس ایک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے سیکشن گیارہ اے کے تحت وزیر آزم کی ایڈوائز پر دی وہ اس سے قبل مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر تھے خیال رہے کہ رضا باقر کی مئی دوہزار بائس میں مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی جس کے بعد مرتضی سید نے قائم مقام گورنر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل اٹھالیس ایک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے سیکشن گیارہ اے ایک کے تحت وزیر آزم کی ایڈوائز پر گورنر اسٹیٹ بینک کی تائیناتی کی منظوری دے دی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کسی کی پگڑی اچھا لیں جب آزادی آتی ہے تو ذمہ داری بھی آتی ہے انہوں نے کہا کہ پرویس مشرف کی سپورٹ اس لیے کی کہ وہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا میں انٹی امریکہ نہیں مجھے اپنے لوگوں کے مفتات کا تحفظ کرنا ہے یہ ملک بائیس کروڑ نفوس پر مشتمل ہے آزادی اظہار رائے سیمنار سے خطاب کے دوران عمران خان نے مزید کہا کہ کئی بار تو اسٹیبلشمنٹ نے خود مجھے ان کی چوری کا بتایا سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی 96 میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ڈیرھ ملین ڈالر موت سے باہر نکالا کوئی کہے گا میری حکومت بہتر ہے کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے سب کی مختلف رائے ہے سب کو حق ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے پر کرپشن کے کیسز بنائے جو ایمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان سے کہلواتے ہیں عمران خان نے ٹوئٹ کرایا جس نے پارچ کے خلاف ٹوئٹ کیا ہوتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں چوروں کو قبول کرانے کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ شہباز گل سے ایک جملہ نکل گیا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مریم نواز آیاز صادق فرز الرحمان فوج کے خلاف ایسی باتیں کر گئے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹوئٹ کیو اسے کہتے ہیں اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو کہو کہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹوئٹ کروا ان سوشل میڈیا وہ بچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ سمجھتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی زیادہ فکر ہوگی بند کمروں کے فیصلیں مناسب نہیں ہوتے اس مرتبہ صحیح فیصلیں نہیں ہوئے تو کئی سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر تجارت سید نویت قمر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی ایرانی وزیر روڈ اربن ڈیولپمنٹ روستم گھسامی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید نویت قمر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہ ہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں پری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیریف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی بارڈر پر گوڈز ٹریڈ سے مطالق ایکنومک زونز بنائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر روستم گھسامی نے کہا کہ پاکستان کی شاندارتی روابط میں خطے میں خوشحالی لائیں گے ایرانی وزیر روستم گھسامی نے کہا کہ پاکستان کی شاندار میزبانی پر مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جے ای سی میں چھ سالہ وقفہ ہونے سے تجارتی دوریاں بڑھ گئیں بارڈر مارکٹ کے روجہان کو فروغ دینا ہوگا بارڈر مارکٹ سے دونوں ممالک کی بزنس کمیونیٹی کے رابطے بھی بڑھیں گے سید نویت قمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارتی اشعہ کی فہرس پر سنجیدگی سے کام کریں اور باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے پاک ایران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے ہم عاملی اقدام کرنے کو ترجی دیں گے وفاقی وزیر تجارت سید نویت قمر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہم وار کرنے پر کام کر رہے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیرف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی بارڈر پر گوڈ سٹریٹ سے متعلق ایکنومیٹ زونز بنائے جائیں گے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا اسیمڈی جا کر کردار ادا کریں لیکن انہوں نے بائیک آٹ کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں ناب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی عمران خان کے وقی فاجہ حارس نے تحریری دلائل جمع کرانے کے لیے وقت مانگتے ہوئے کہا کہ کرونا ہو گیا تھا اس وجہ سے تحریری دلائل جمع نہیں کروا سکا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی صرف بنیادی حقوق کے خلاف ترامین ہونے کے نکتے کا جائزہ لیں گے ترامین احتساب کے عمل سے مزاک ہوئی تو بنیادی حقوق کے خلاف عرضی ہوگی اکثر ترامین میں ملزمان کو ریایتیں بھی دی گئی ہیں پلی بارگین کرنے والے کے شواہد کو ہی ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے فوجداری نظام میں گریفتاری کی ممانعت نہیں ہے گریفتاری جرم کی نائیت کے حساب سے ہوتی ہے وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے داخل نہیں دھلتے عالی عدلیہ نیپ عدالت کی سزائیں بر قرار نہیں رکھتی چیف جسٹس نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے سابقہ حکومتی جماعت کے ایک سو پچاس ارکان اسیمڈی کا بائیک آٹ کر کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کو کہا تھا اسیمڈی جا کر اپنا کردار ادا کریں آدھے ارکان نے اسیمڈی کا بائیک آٹ کر رکھا ہے اسیمڈی میں موجود ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں عدالت نے کیس کی مزید سماد یکم ستمبر تک ملتوی کر دی چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آئین کے تحت چلنے والے تمام اداروں کو مکمل سپورٹ کریں گے عدالت غیر معمولی حالات میں کیس سن کر مزے نہیں لے رہی عدالت سیاسی معاملات میں مداخلہ سے گریز کرے گی بشوخان ٹیک ٹی وی پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے حکومت بنانے سے پہلے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا ایمکیم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں شہباز شریف وزر رحمان اور آصف زرداری محیدوں پر عمل کرائیں ایسا نہ ہو ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں وسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ حکومت بنانے سے پہلے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے افسوس ہے چار ماہ بعد بھی جو محیدے کیے تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا کراچی کی امام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے منڈٹ دیا ہے اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا عوامی آواز پہنچا رہا ہوں ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا مگر ہم حمد نہیں ہاریں گے آپ جتنی بھی دھانلی کر لو پیپلز پارٹی نے جس طرح ہلکہ بندیاں کی ہیں ہم ان ہلکے بندیوں کو نہیں مانتے مگر پھر بھی ہم انشاءاللہ ہر سیاسی جماعت کا مقابلہ کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے منڈٹ دیا ہے اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا عوامی آواز پہنچا رہا ہوں ایسا نہ ہو ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں بشرخان ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی کے نیشنل ہائیوے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے چار لاشیں نکال لی جبکہ تین کی تلاش تہا جاری ہے گاڑی ڈوبنے کے واقعے میں ڈرائیور سمیس سات افراد ٹوب گئے تھے جن کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے ایک بچے اور باپ کی لاش نکال لی گئی تین افراد اب تک لا پتا ہیں جن کی تلاش میں تین مختلف مقامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز ریسکیو ٹیم نے دو بچوں موسیٰ اور یمنا کی لاشیں نکال لی تھی گاڑی میں ایک ہی خاندان کے سات افراد اور ایک ٹرائیور موجود تھے کراچی کے نیشنال ہائیوے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے چار لاشیں نکال لی جبکہ تین کی تلاش تحال جاری ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان